لیکسرار اردو آنائن یوٹیوب چینل کے تمام حضر سبسکرائبر سے سلام علیکم آپ سب کیسے ہوں میں دیکھ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے لیکسرار اردو کی تیاری کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ چینل آپ کے حق میں بہتر ہونے والا ہے اور بہتر ہے آپ مختلف ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا اگر آپ اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور عرصے سے دیکھتے ہوئے آرہے ہیں تو حالی میں ٹیسٹ ہوا ایک اور پنجاب پربلسلس کمیشن کے جو پاسٹ پیپرز تھے کئی سوال ایسے آئے پیپر میں جو ان میں موجود تھے ٹھیک ہے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو ملوز خاطر رکھا کیجئے دیکھا کیجئے پڑھا کیجئے تو آج اسے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاری ہے اس سے پہلے ہم نے پنجاب پربلسلس کمیشن کا لیکچرار اردو میل کے لیے جو پرچہ ہوا تھا دوہزار اکیس میں وہ شیئر کر چکے ہیں آپ کے ساتھ آج دوہزار اکیس میں دس اکتوبر دوہزار اکیس کو ہونے والا لیکچرار اردو کا پرچہ جو فی میل کے لیے تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ کو لگے کہ یہ کارامت ہے تو اس ویڈیو کو آن لین دیکھئے گا کومنٹ کیجئے اور ویڈیو کھلائی کیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کوشش کریں گے سو سوالات ہیں کوشش کریں گے کہ سوالات کی گہرائی میں نہ آ جائیں اور جلدی جلدی سوالات اب تک پہنچائیں اور جتنے ڈیوڈیشن ویڈیو کی کم از کم ہو سکتی ہے کوشش کریں گے کیوں نہیں ہو پہلا سوال دیکھئے جی نصر کا کیا مطلب ہے نصر کا مطلب ہے بکھرا ہوا فورٹ ویلیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا سن اٹھارہ سو میں مشتاق احمد یوسفی کا انتقال کب ہوا دو ہزار اٹھارہ میں مشتاق احمد یوسفی کب پیدا ہوئے تھے آپ یہ کومنٹ میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ فورٹ ویلیم کالج کا قیام تو اٹھارہ سو میں احمد میں آیا لیکن یہ کالج کب بند کر دیا گیا پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں حافظ محمود شیرانی آپ بتائیے دکن میں اردو اور سن میں اردو کس کی کتابیں ہیں دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے یہ سب فرنامے ہیں جی پوچھا گیا ہے کہ ان کے مصنف کون ہیں جمیل الدین آلی اقبال کی مشہور نظم ساکی نامہ اقبال کی کس کتاب میں ہیں کس شیری کتاب میں ہیں بال جبریل بال جبریل میں شامل ہے ساکی نامہ آپ بتائیے کہ اس نظم کی حیث کیا ہے سونٹ میں کتنے مصرے ہوتے ہیں نظم جدید کی کسم ہے سونٹ آپ بتائیے کتنے مصرے ہوتے ہیں چودہ چودہ مصرے ہوتے ہیں جی خواب لیلو خواب نون میم راشد کی کس نظم میں ہے اندھا کباری حسن کوزاگر کے کتنے حصے ہیں چار اختر حسین رائے پوری نے انیس سو پینتس میں کون سا مقالہ لکھا ادب اور زندگی ادب اور زندگی کی بات کس تحریک نے کی اور وہ کب وقوب پذیر ہوئی یعنی کب منظر عام پر اس تحریک کو باقاعدہ فعل ہوتے ہوئے دیکھا گیا لے سانس بھی آہستہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو انٹرویو میں آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے آپ کا جو تلفظ ہوتا ہے اور آپ کا جو انداز ہوتا ہے وہ سمجھئے کہ اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کتنی بھی بہترین چیز سنا رہے ہیں اگر شیئر کو شیئر کی طرح نہیں پڑھتے ہیں تو اور نصر کی طرح پڑھ جاتے ہیں تو پھر جو انٹرویو لے رہا ہے نا اگر وہ ذوق رکھتا ہے اور یقینی طور پر اس منصب پر موجود ہیں تو وہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ جائے گا آپ کی حوالے سے کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں یہ جو صاحبہ ہیں یہ ان کی جو شعوری سطح ہے ان کی جو تیاری ہے وہ کس لیول کی ہے کس سطح کی ہے تو جب شیئر پڑھیں تو شیئر کو شیئر کی طرح پڑھیں لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاک کی اسکار گہے شیشہ گری کا یہ شعر کس کا ہے میر تکی میر اکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے گوئی اکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے گوئی اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے گوئی یہ مشہور و معروف شیئر جی کس کا ہے شیئر پروین شاکر کا پروین شاکر کی کتابوں کے نام کومنٹ میں لکھی ہے اور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگیں یہ شاعرہ جب آپ نے ان کی شاعری کا متعلق کیا پروین شاکر کا ابتدائی تخلص کیا تھا بینا اچھا مجھے کوئی شیئر یا اس طرح کا کچھ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیں حوالہ پہ دیجئے مجھے کئی نظر نہیں آیا کہ انہوں نے اپنی کسی نظم ان کی کولیات میں میرے پاس موجود ہے ہو سکتا ہے بڑاپے کی وجہ سے ہم نہ دیکھ پائیں ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھ پائیں تو مجھے بتائیے گا کہ کہاں پر کس جگہ پر انہوں نے بینا تخلص کیا ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن پڑھنے میں آیا ہے اور کمیشن کے پرچے میں سوال ہے تو یقینا یہ چیز ہوگی لیکن کہیں دیکھا نہیں ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ انہوں نے کوئی شعر اگر آپ کو یاد ہو ایسا جنس میں تخلص ہو بھی نہ نظم روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے اقبال کے کس مجموعے میں ہیں بالِ جبریل بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہو تاہ شب و روز تماشا میرے آگے یہ لہجہ یہ انداز یہ اسلوب کسی اور کا نہیں جہاں یہ چچا غالب کا مرزا غالب کا یہ شعر ہے اور آپ اس شعر کا کوئی اور اس غزل کا کوئی اور شعر کومنٹ میں دیکھئے بڑی بڑی مشہور غزل ہے الحمرہ کے مدیر کا نام کیا ہے شاہد علی خان حضر کے معنی پرحیس کے ہیں حضر کے معنی کیا ہیں آپ اسکرین کی طرف پر دیکھیں تو دونوں کے لکھنے میں فرق ہے کیا فرق ہے یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں رہائش گاہ حضر کہتے ہیں پرحیس کو اور حضر کہتے ہیں جی رہائش گاہ کو رہنے کی جگہ کو شبلی کی کتاب دستہ گل کس زبان میں ہے دستہ گل جو کہ شبلی کی کتاب ہے فارسی زبان میں ہے خبر سے اخبار اور اخبار سے خبریں کیا ہے جمال جمع حضر البالغہ کس کی کتاب ہے شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے جی اردو کیسے لکھیں کس کی کتاب ہے رشید حسن خان کی کتاب ہے جی اور ان کی املاکہ والے سے بھی ایک کتاب ہے بتائیے ذرا کونسی کتاب ہے ان کی وہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اس شیر میں سنت تزاد موجود ہے کتنی بار سنت تزاد موجود ہے تین سنت تزاد کے والے سے اور کئی اور سنتوں کے حوالے سے ویڈیوز اپروڈ ہو چکی ہیں ہمارے چینل پر پلیلسٹ موجود ہیں بلکہ کئی کئی آپ دیکھیں گے کہ فیرست نہ صرف ٹیسٹ کے حوالے سے بلکہ تیاری کے حوالے سے مختلف پلیلسٹ موجود ہیں تو آپ ان کو بائنیم دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اندر ان کی ویڈیو سیریز کے ساتھ موجود ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو حسن یوسف کیا ہے حسن یوسف شہری حوالے سے شہری سنت کی بات کریں تو تلمی ہے جب کسی تاریخی شخصیت تاریخی واقعی امارت کا ذکر ہوتا ہے شہر میں تو اس میں تلمی ہوتی ہے تو جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی غالب کا مصرہ بلکل اسی طرح حسن یوسف تلمی ہے توسیع شہر اور پنواری کس کی نظمیں ہیں مجید امجد اقبال کی پہلی نظم کونسی ہے جو پہاڑ کے نام پہ ہیں ہمالا کیسے اس ہمالا کا جو پہلا شہر ہے پہلا مصرہ اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان غالباً اسی طرح ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو مکمل شہر جو ہے وہ لکھی ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ اقبال کو پڑھتے ہیں سوانہ نگاری کا مینی فیسٹو کس سوانے کو کہا جاتا ہے حیات سادی کو جی حیات سادی کو کہا جاتا ہے اور یہ حیات سادی کس نے لکھی جو اردو کے پہلے سوانہ نگار ہیں مولانا حالی انہوں نے لکھی کس کی حیات کے متعلق انہوں نے لکھی حیات غالب غصور یادگار غالب اور حیات جاوید ان کی دو اور سوانے ہیں آپ بتائیے غالب یادگار ہے غالب تو غالب کے نام سے تو پتا چل جائے گا آپ کو حیات جاوید کن کی سوانے ہیں یہ بتائیں افلاتون نے کس کو تیسرے درجے کی نقالی کہا کس کو کہا کہ یہ تیسرے درجے کی نقالی ہے فنون لطیفہ کو مجھے بتائیے فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے یہ جو اسطلعہ ہے اس اسطلعہ کی تعریف کیا ہوگی کون سے فنون اس میں آتے ہیں اور اس کا لفظی مطلب کیا بنے گا ناظم خیزر راہ کے کتنے حصے ہیں ناظم خیزر راہ کے کتنے حصے ہیں جی دو حصے ہیں بیڑا اٹھانا بیڑا اٹھانا سے کیا مراد ہے کسی مشکل کام کو سرانجام دینے کا ذمہ لینا الوند کا پہاڑ ایران کے کس شہر میں ہے حمدان سبز قدم ہونا سے کیا مراد ہے منحوس ہونا حالانکہ جو سبزی ہے وہ تو ہریالی اور خوشحالی کو سمجھے کہ ریپریزنٹ کرتی ہے سبز قدم ہونا منحوس ہونا کیوں ہے حالانکہ اس کا یہی مطلب ہے اور کبھی کہیں امتحان میں آ جائیں تو آپ نے بھی یہی لکھنا ہے لیکن میرا یہ سوال ہے ایسی ذہن میں آیا اور تو مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ سبز قدم کے معنی جو ہیں یعنی اس کے جو معنی ہم تصور ملاتے ہیں وہ ہے منحوس ہونا تو کیوں اردو عدب کی تشکیل جدید کس کی کتاب ہے ناصر عباس نیر ناصر عباس نیر صاحب کی کسی اور کتاب کا نام بھی کومنٹ میں لکھئے دور جدید کے بہترین عدیب اور بہترین نقاد ہیں چاہے زنخدان سے کیا مراد ہے تھوڑی کا گڑھا علامہ راشد الخیری نے خواتین کے لیے کون سا رسالہ جاری کیا جوہر نسوہ اکبال کی نظم خضر راہ ان کی کس کتاب میں شامل ہے بانگے درہ اودہ ہندی غالب کی وفات سے کتنا عرصہ قبل چھپا چار ماہ نور اللغات کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا نور اللغات کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا انیس سو چوبیس کو انیس سو چوبیس کو اور کون سا شیری مجموعہ منظر عام پر آیا تھا جو کہ اپنی اہمیت کے حوالے سے بہترین اور خاص مجموعہ ہے بتائیے مزہکہ اڑانا سے کیا مراد ہے مزاق اڑانا مسنوی سہر البیان میں شہزادی کا نام کیا ہے مسنوی سہر البیان میں شہزادی کا نام ہے بدر منیر جملے کا بامائنی حصہ کیا کہلاتا ہے جملے کا بامائنی حصہ کہلاتا ہے جی قلمہ آپ بتائیے جملے کا وہ حصہ جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتا ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا یہ شعر بتائیے کس کا ہے شوک بہرائچی کا شعری اسم فائل مفرد کون سا ہے ظالم کچھ الفاظ دیا گئے تھے جن میں سے درست جو آپشن تھا وہ تھا ظالم ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے یہ مصرہ پڑھا دوبارہ سے سوال اسی حوالے سے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس شعر میں غالب کے شعر میں کون سی سنت ہے جسی بات ہوئی ہے ہماری تلبین قاف سے قاف تک اس سے کیا مراد ہے قاف سے قاف تک کا مطلب ہے ساری دنیا پگڑی سے پگڑ کیا ہے اسم مقبر تو جی پگڑی سے پگڑ ہے اسم مقبر اچھا علامہ راشد الخیری کس رسالے کے مدیر تھے اسمت زندگی آمیز اور زندگی آموز عدب کا نمائندہ یہ جملہ کس رسالے کی لوہ پہ لکھا تھا کون سا جملہ جی زندگی آمیز اور زندگی آموز عدب کا نمائندہ یہ لکھا تھا نقوش نقوش کی لوہ پر اچھا جی نقوش کی لوہ پر لکھا تھا روح اقبال کتاب ہے اور اس کتاب کی مصنف کون ہے جی یوسف حسین خان نظم تیل کے سوداگر اس نظم میں ایران کے کن شہروں کا ذکر ہوا ہے تہران اور مشہد یہ نظم تیل کے سوداگر کس کی ہے بتائے اگر آپ کے علم میں تو اب بتائیے زرداغ کا کیا مطلب ہے داغ کی دولت اگلا سوال اور آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ تک سوالات پہنچایا جائیں تاکہ سو سوالات کا پرچہ ہے حق تو یہ بتا ہے کہ کم از کم کم از کم سو منٹ کی یہ ویڈیو ہو لیکن پھر آپ کے لئے دیکھنا ہو سکتا ہے تھوڑا دشوار ہو جائے اور ویسے بھی ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس وقت ہمارا بچے اور مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ اتنا وقت بچا کے کرنا کیا ہے تو جو اہم چیزیں ہیں جو بہترین چیزیں ہیں جن سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے ان پر تو وقت خرچ کرنا ہے نا ان کے حوالے سے تو کام کرنا ہے ان کے حوالے سے آپ کسے وقت بچا رہے ہیں تو بہران سب کے اپنی تذجیحات ہوتی ہیں پریوریٹیز ہوتی ہیں تو اسپیکٹیکٹر اور ٹیٹلر اسپیکٹیکٹر اور ٹیٹلر یہ دو رسائل تھے یورپ کے ان رسائل کی طرز پر سجسریت احمد خان نے کون سرسالہ جاری کیا تہذیب الاخلاق جاری کیا مجھے بتائیے کہ یہ رسالہ کب شائع ہوا تھا پہلی بار حروف تہجیح میں کتنے حروف کی تعداد مقرر ہے حروف تہجیح میں اٹھائیس حروف کی تعداد مقرر ہے اقبال نے سرمایہ و محنت کے عنوان سے اپنی کس نظم میں بحث کی ہے خضر را خضر را میں بحث کی ہے الجہ پاؤں یار کا ظلف دراس میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا یہ شیعر کس کا ہے اور اس میں کس کی کون سی سنت موجود ہے تو سنت مبالگہ موجود ہے اور شیعر کس کا ہے بڑا آسان سا نام کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ ایسے شیعر تھے بتائیے کیا نام ان کا اگر آپ کو نہیں پتا گوگل کیجئے وہ آپ کو ضرور بتائے گا بڑا سچا آدمی ہے سب کہاں سب نہیں کچھ اچھا تو دیکھیں کیا غالب کی شیر کا لہجہ نہیں سمجھیں گے تو غالب سمجھ نہیں آئے گا سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائی ہو گئیں کہاں سب نہیں کچھ کچھ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائی ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہ ہو گئیں یہ شیر بڑا حسین خوبصورت اور لا جواب شیر ہے غالب کا اس میں کون سی سنت موجود ہے سنت حسن تعلیل اس سنت پر بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو جائیے جی آپ کے لیے قریب قریب دو سو ویڈیوز موجود ہیں اس چینل پر ساتھ ساتھ پیٹ گروپز کا سسلہ چل رہا ہے ان قریب ان قریب ان قریب ہم ایڈمیشن اناؤنس کرنے والے تو اگر آپ انٹریس رکھتے ہیں دلجس بھی رکھتے ہیں تو دو بیچس میں ایڈمیشن ہوگا ایک تو تیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اس میں آپ داخلہ لے سکتے جو کہ گزشتہ بیچس کے مطلق اپنے ویڈیوز دیکھیں اور دوسرا بیچس سٹارٹ ہونے والا انٹریو کی تیاری کا کتنی فیس ہوگی کیا سلسلہ ہوگا دورانیا کیا ہوگا پہلے بھی ہم تیاری کروا چکے ہیں اور بہت اچھا ریزیٹ رہا تو یہ ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ محنت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ پھر اس کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے اور یہ ہوتا محنت کا جب پھل ملتا ہے پھر آدمی بڑا اچھا محسوس کرتا ہے آپ محنت کرتے ہیں پھر آپ اس دور کو یاد کرتے ہیں کہ چھا تین چار چار چھے چھے گھنٹے دست دست گھنٹے میں پڑھتا تھا یا پڑھتی تھی اور دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا تو ہمار اگر کام نہیں بھی کر رہے تو کوئی مجبوری ہے لیکن آپ نہیں سمجھ رہے آپ ڈانٹ رہے تو آج محسوس ہوتا ہے کہ آپ نہ ڈانٹ تو ہم نہ پڑھتے تو بہرحال یہ ہے کہ پریشر میں پڑھنا اور کسی کے زیر نگرانی تیاری کرنے میں ظاہر کے فائدہ ہے کیونکہ ہمیں ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے دل پر یہ سر کو بتانا یہ چیز کرنی ہے لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی مرضی ہوتی ہے تو جی کریں گے انشاءاللہ انقریب بیج کا آغاز کریں گے اور اسی چینل پر بتایا جائے گا اور کوئی اور سورس نہیں ہے جو انفرمیشن ہوگی پیڈ گروپ کے حوالے سے تو آپ کو چینل پر ہی ویڈیو کی صورت بتایا جائے گا خضر راہ میں خضر کے کتنے سوالوں کی جواب دیئے گئے پانچ اقبال نے کون سی نظم قوم کو جسم اور افراد کو آزا لک کہا شاعر نظم شاعر میں سنف کیا ہے آپ بیتی ہے شاہب نامہ بتائیے کس کی آپ بیتی ہیں دلی کا یادگار مشاعرہ اس کے تاکہ مصنف کو نے مرزا فرحت اللہ بیگ شاہ صدر الدین کس دور کے صوفی بزرگ گزرے ہیں بہمنی دور اقبال نے کس نظم پہلی بار معاشی مسائل کو بیان کیا خزر را اب سوالات دیکھئے اور دیکھئے کہ کہاں کہاں یہ سوالات ریپیٹ ہو رہے ہیں اس لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز کو لازمن دیکھا کیجئے سلیم احمد کی کتاب اقبال ایک شاعر کا دی باچہ کس نے لکھا قرار حسین پروفیسر قرار حسین نے گارسان دتاسی کا تعلق کہاں سے تھا فرانس سے جی اور انہوں نے کیا کیا تھا ان کا کوئی کام بتائیے تحقیقی کام منٹو میراجی اور نظیر احمد کس کے خاکے ہیں شاہد احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی اور نظیر احمد دہلوی کا آپس میں کیا تعلق تھا کیا رشتہ تھا اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیے راشد الخیری نے خواتین کے لئے کون سا رسالہ جاری کیا اسمت تنقید روح اور جسم کا تعلق ہے یہ کال کس کا ہے ٹی ایس ایلیٹ کا کون سا لفظ اسم مذکر مونس دونوں طرح مستمع ہے زمین علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں مس محسولینی کے جواب میں سرمایہ دارانہ نظام پر کون سی نظم لکھی محسولینی اپنے مشرقی اور مغربی حریفوں سے محسولینی اپنے مشرقی اور مغربی حریفوں سے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہ شعر اقبال کہے بتائیے انہوں نے یہ شعر کس کے لئے کہا ہمائیوں کے لئے ان کا پورا نام کیا ہے یہ بھی لکھی علامہ اقبال کے پانچ خطبے کون سا پانچ خطبہ ہے جی ان کا مسلم ثقافت کی روح اس کا موضوع کیا ہے توحید تنقید روح اور جسم کا تعلق ہے یہ سوال ہوا ہے تی ایس ایلیٹ کا کول ہجی ہے خط سبز سے کیا مراد خط سبز سے کیا مراد ہے خوب روح محبوب جس کے گالوں پر روح اگلنے سے سبزی جلکنے لگے وہ کون سا لفظ ہے جو اس مونس اور مذکر سب کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ شاید یہ سوال رپیٹ حالی پہلا پتھر کے عنوان سے کس نے دی باچہ لکھا مشتاق احمد یوسفی یہ سوال بھی دیکھئے اب کے بار آپ کے ٹیسٹ میں تھا شاعری کے عوضان جانچنے کا علم کیا کہلاتا ہے علم عروض کس علم کو زبان کی پیدائش ارتقاء اور موت کا علم کہا گیا لسان یاد سرشتہ تعلیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ کے پہلے ناظم کون تھے مولوی عبدالحق فلسفہ عدب کی اصولوں کو مد نظر رکھ فن پارے کے معائب و محسن کو الگ کرنا کون سی تنقید کہلاتا ہے تقابلی تنقید کہلاتا ہے باقی بیش سوالات تو بقیہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کے سوالے سے ہیں وہ سوالات جنرل نالج کے حوالے سے تھے جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ تو اردو کے جو بھی سوالات اس پرچے میں موجود تھے اس سوالات سے پوچھا گیا انہوں نے کہا سر جی جنرل نے دوہزار اکیس میں فیمیل اس سوالات نے دیا تھا پیپر تو وہ بتاتی ہیں کہ سر یہ سوالات تھے تو کوشش کر کے ان کے بہترین اور مستنع جوابات آپ تک پہنچائے گئے بہرحال آپ کو یہ نصیت کی جاتی ہے مشورہ دیا جاتا ہے تجویز دی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی پیپر کسی بھی سوالات سپی ایس سی کا پی پی ایس سی کا یا خبر پختون کا کمیشن کا کسی بھی کمیشن کا آزاد کشمیر کمیشن سپی سی والوں کی نظر میں غالب کا وہی مقام پی سی والوں کی نظر میں بھی ہے یعنی اس کو یوں لیجئے کہ اردو میں جو مقام غالب کا ہے وہ ہر جگہ ہے ٹھیک اگر غالب کے متعلق کوئی بھی اگر سپی سی والے سوال دیتے تو پی پی سی والے بھی دے سکتے ہیں تو یہ مجھ سے اکثر سپیلٹس کہتے ہیں اچھا جی اچھا سر آپ بتائیے کہ پنجاب کا سیلیبس دوسرا ہے سند کا سیلیبس دوسرا ہے تو سیلیبس میں کتابوں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن شخصیات کموبیش وہی ہیں یعنی اردو وہی ہے آپ کا تعلق جس بھی سوپے سے آپ کی تیاری کا طریق کار ایک جیسا ہی ہوگا اگر آپ پنجاب کے ہیں اور اگر آپ سند کے ہیں آپ خیبر مختون خواہ کے ہیں تو آپ یہ چار لوگ ہیں چار لوگ ایک ساتھ ایک طرح کی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لیے کسی اور صوبے کے لیے بدلی ہوئی نہیں اور آپ کے لیے وہی نہیں ہے تو اس میں جو بھی چیز نئی کتاب آرہی ہے تو پنجاب میں بھی اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے خبر خواہ میں پوچھا جا سکتا ہے یہ دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے یہ تمام لوگ متعاری کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اشاد رہی آباد رہی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد ہم ایک اور پاس پیپر شیئر ان کا اشتراک کریں گے تاکہ آپ جو تیاری کر رہے ہیں آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ مزید اس میں نکھا رہے اور آپ کی محنت آپ کی کامیابی کی سیڑی بنے شاد رہی آباد رہی اللہ حافظ